موڈی کے نصیت ایسے گورکشکوں کے لیے تھی جو گورکشا کے نام پر گنڈا گردی کرتے ہیں گائے کے نام پر گدر مچاتے ہیں موڈی نے چیتاونی دی گورکشا کے نام پر گنڈا گردی برداشت نہیں کی جائے گی سوال یہ کیا اس بار پی ایم کے سخت تیوروں سے مارپیٹ کرنے والے گورکشکوں کی گنڈا گردی رکھ پائے گی کیونکہ موڈی پہلے بھی گدر مچانے والے گورکشکوں کو چیتاونی دے چکے ہیں اور نتیجہ ہم سب کے سامنے ہیں گو رکشہ کو لے کر پی ایم سخت ہیں گو رکشہ کے نام پر اپنا گندہ دھندہ چلانے والے کاروباریوں کو لگتار آگاہ کرتے رہے ہیں لیکن لوگ ہیں کی مانتے نہیں مانگلوار کی رات گریڈی کے پیرائیہ میں ہنسہ بڑکی تھی بودھوار کی رات رامگڑ میں پرتبندت مانس لے جانے کے آروپ میں لوگوں نے ایک شخص کی چمکر پٹائی کر دی اب تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک شخص کو بھیڑ گھیر کر پیٹ رہی ہے یہی نہیں رامگڑ کے اس بھیڑ نے گاڑی کو بھی آگ کے حوالے کر دیا ایک طرف موڈی گورکشا کے نام پر اپنا گندہ دھندہ چلانے والے کاروباریوں کو لگتار آگاہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف لوگ سریاں پٹائی کر رہے ہیں پچھلے دنوں ایسی گھٹنا ایک گھٹی جس میں بھیڑ نے اپنی طریقے سے انصاف کیا آروپ لگائے گئے کی گائے کی گائے کی رکشا کے نام پر انسانیت کو شرمسار کیا گیا آروپ لگائے گئے کی مذہب کے نام پر شک کیا گیا ہتیا کی گئی اید سے ٹھیک پہلے ہریانہ کے بللپ گل میں سولہ سال کے لڑکی کی ہتیا کر دی گئی آروپ ہے کہ گو مانس کے شک میں جنائد اور اس کے بھائیوں سے آروپیوں کا جھگڑا ہوا تھا آج جنائد کے پتا نے پردھان منطری کا بھاشن سنا لیکن ان کے مند میں کوئی بھروسہ پیدا ہوا کیا پردھان منطری نے بولا ہے ٹھیک ہے بولتے ہیں تو یہ رکھتے تو ہے نہیں یہ بدمانس یہ ڈکیت یہ جو دیش چلے کیسے یہ صحیح بھائی چارہ بنا رہے تو اچھا ہے اگر نا دیش میں گڑھڑ ہو جائے گی تو بہت بڑا ہو جائے گا لیکن یہ بھروسہ وپکش کو نہیں ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ پردھان منطری کسی مندر کے پجاری نہیں ہے وہ پی ایم ہے انہیں کارروائی کرنی چاہیے کئی بار دے چکے اور اگر وہ کہہ رہے ہیں یہ برداشت نہیں کیا جائے گا تو ابھی تین سال تک کیوں برداشت کرتے رہے نریندر مودی جی کسی مندر کے پجاری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو شکشہ دینے کا کام کریں قانون کی حفاظت کرنا پردھان منطری کا کام ہے وپکش کی اپنی تان ہے لیکن پردھان منطری مودی جب گجرات میں بول رہے تھے تو ان کے بھاشن میں گصہ دکھا آنسو دکھے افسوس بھی دکھا افسوس یہ کہ کیا یہ وہی بھارت ہے جہاں وینوبا اور گاندھی جیسے گوہ بھکت پیدا ہوئے تھے پی ایم نے دیشواسیوں سے اپیل کی ہے کہ اگر کسی کو شکایت ہے تو دیش کی قانون ویوستہ کا سہارا لیں اور امید کی جانی چاہیے کہ جو لوگ گورکشا کے نام پر گنڈا گردی کر رہے ہیں وہ پی ایم کی اس اپیل کا خیال رکھیں گے ورنہ نریندر مودی باگئی دیش کے پردھان منطری ہیں بجاری نہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا بیورو ریپورٹ